اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب بھئی خیریت سے ہوں گے دوستو میں ہوں آپ کا دوست تارک حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تارک انگرا دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پرندوں کی وکسین کے متعلق بتاؤں گا کہ ان کو کون سی وکسین کرنی چاہیے کاب کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی لاپروائی کی وجہ سے ہمارے قیمتی پرندے مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں لیکن ہم تھوڑا ساگر ٹائم نکال کے یہ ویکسینیں وقت سے پہلے لگا لیں تو انشاءاللہ ہمارے پرندے کافی حد تک ان بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں ان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ بیمار پرندے کو ویکسین نہیں لگانی چاہیے تو یہ بھی غلط ہے میں بھی پہلے یہی سمجھا تھا کہ بیمار پرندے کو ویکسین نہیں لگانی چاہیے تو میں نے یہ دو تین مرتبہ تجربہ کیا ہے تو جو پرندہ بیمار تھا وہ بھی اسے سیٹ ہو گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ کونسی ویکسین لگانی چاہیے دکان پہ بہت ساری ویکسینیں آپ کو ویسے مل جائیں گی یا ویکسین سینٹر سے مل جائیں گی لیکن جو میں استعمال کرتا ہوں جس کا میں نے بہت اچھا ریزلٹ دیکھا ہے وہ ہے گیلی موم اس کو میں نے بیمار پرندے کو بھی لگا کے چیک کیا ہے تو وہ بھی بالکل سیٹ ہو گیا ہے اور جو پرندے ہیں وہ بھی کافی حد تک ان بیماریوں سے محفوظ رہے ہیں تو اس کے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی سرانج جو ہے نا یعنی کہ ایک پرندے کو آپ نے سوری آپ نے دس پرندوں کو ایک سیسی لگانی ہے چھوٹی سرانج میں آپ ڈال لیں اس میں آپ ایک پوائنٹ اس کا پرندے کے گوشت میں لگا لیں میں تو سینے والے گوشت میں لگاتا ہوں کیونکہ وہاں پر پرندے کے پٹھے نہیں ہوتے اور پٹھے میں لگنے سے اس کے پٹھے پر اثر بھی پاٹ سکتا ہے تو وہاں پر لگا لیں تیتر کو ایک پوائنٹ اگر مرگ آئے یا مرگ کے سائز کا کوئی آپ کے پاس پرندہ ہے تو اس کو دو پوائنٹ اگر پٹھا ہے چھوٹا تو اس کا آدھا پوائنٹ اسی طرح آپ نے لگانا ہے یہ کوشش کرنی ہے دو چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے ایک تو ویکسین جو ہے وہ زیادہ نہ لگے زیادہ لگنے والے پرندے کو ویکسین خراب کرتی ہے وہ غلط ہو جاتا ہے بعد میں کور تو ہو جاتا ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ اسے ساتھ سے بھی لگائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ویکسین لگانی ہے یہ چھوہوں میں بیٹھ کے یا پھر اندھیرے میں بیٹھ کے یا رات کو ہی آپ لگائیں رات کو بھی شک لائٹ آن کر لیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے برحال اس کو سورج کی روشنی وہ نہیں لگنی چاہیے تو آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا آپ کے پرندوں کو آپ کو اس کا ریزالٹ بھی صحیح ملے گا اور دوسری جو بات ہے اس چیز کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ویکسین جب ہمیں لے کے آتے ہیں اس کو برف میں لے کے آتے ہیں اگر آپ کو برف مجسر نہیں ہے جس طرح سردیاں زیادہ ہوتی ہیں تو برف اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ شام کو جائیں جب سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہو اس وقت آپ اس سورانج میں اس کو ڈال لیں جو بھی آپ ساتھ سیشی لے کے جائیں گے یا سورانج میں اس کو ڈال کے محفوظ کر کے اس سورانج کو پھر پانی میں ڈال کے لے کے آئیں اور رات کو آپ اپنے پرندوں کو لگائیں یہ آپ کو کوئی زیادہ مہنگی اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی یہ آپ کوئی شاف سے کھلی مل جائے گی میں پندرہ سیسی لے کے آیا تھا اور ڈیٹھ سو پرندے کو میں نے لگائی تھی تو وہ زبردست چیز ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور انشاءاللہ آگے بھی میں آپ لوگوں کو ان پرندوں کے متعلق اور خاص طور پر تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہوں گا اس لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگیوئے گھنٹی کی نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو انیبل کر لیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل جائے تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ